لفظی حد تک یہ باتیں کرنا کیا کافی ہے ٹرمپ کا کیا جو یو ایس پریزیڈنٹ ہے انہوں نے بھارت میں پاکستان مخالف بیان اس لیے نہیں دیا کہ ابھی یو ایس میں ڈاللڈ ٹرمپ کو پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے افغان میں جو انخلاہ انہوں نے کروانا ہے اپنی ٹروپس کی ایویکویشن جو کروانی ہے اسے پاکستان کی مدد درکار ہے اس لیے ڈاللڈ ٹرمپ ہمیں یہ سویٹ ٹاک کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن علم بات جائے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو ڈاللڈ ٹرمپ کی طرف سے سالسی کی پیشکش کئی بار ہوئی ہے جس کو بدقسمتی سے غلطی سے ہمارے وزیراعظم نے مان بھی لیا یہ بہت بڑا بلندر ہے ہم کوئی ایسا سالس نہیں یہ تسلیم کر سکتے جس کی انصاف پسندی پر ہمیں سو فیصد یقین نہ ہو یہ کونسا منصف میں آ جائے انصاف پسند ہے اور یہ ایک ان سے ہمیں کسی انصاف کی توقع نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے کسی سالسی کی بنیاد پر نہیں اقوام متعدہ کی قراردادوں کی بنیاد پر ایتاہ ہونا ہے انشاءاللہ بلاخر اور کشمیریوں کو حق خدرادیت ملنا ہے ملنا چاہیے جس کا عالمی برادری نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے دی فارم آف یون سیکیورٹی کانسٹ ریزولیشنز اور جن ریزولیشنز کو ہندوستان بھی تسلیم کر چکا ہے بات یہ ہے کہ ٹرم صاحب نے جو کچھ وہاں پہ کہا اس لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ انکریجنگ ہے کہ انہوں نے کہا جی پاکستان کے ساتھ ہم بہتر تعلقات چاہتے ہیں اور بہتر ہو رہے ہیں تعلقات مزید بہتر ہو رہے ہیں لیکن دیکھیں انہوں نے جو کہا کہ پاکستان جو دہشتگرد تنظیموں کے خلاف کاروئی کر رہا ہے وہاں کھڑے ہو کے ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں کوئی ایسے دہشتگرد یا دہشتگرد تنظیم نہیں ہے جس کو پاکستان کی کسی حکومت نے آج تک پیٹرنائز کیا ہو یہ ذہن میں رکھیں دوسری طرف یہ ہے کہ اندوستان میں جو آر ایس ایس ہے وہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی دہشتگرد تنظیم ہے اور بدقسمتی اس وقت وہ حکمران بھی ہے اندوستان میں تو جب یہ ہے کہ پاکستان کی سو کال دہشتگرد تنظیموں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کو سب سے بڑی دہشتگرد تنظیم آر ایس ایس کا بھی ذکر کرنا چاہیے